سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس قانون بن گیا کابینہ کی منظوری کے بعد صدر مملکات آصف علی زرداری نے بھی آرڈیننس پر دستخط کر دیئے وزارت کانون نے آرڈیننس کو نوٹیفائی کر دیا ہے آرڈیننس کے مطابق کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے آرڈیننس سے چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے میں اختیار بڑھ گیا ہے اسلام آباز سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دو ہزار تئیس میں پھر ترمیم کر دی گئی آرڈیننس دو ہزار چوبیس سے چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے میں اختیار بڑھ گیا وزارعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس دو ہزار چوبیس منظور کر لیا صدر کی منظوری کے بعد وزارت کانون نے آرڈیننس کو نوٹفائی کر دیا وزارت کانون نے گزشتہ روز آرڈیننس وزارعظم اور کابینہ کو بجوایا تھا آرڈیننس کا مقصد عدالتی عمل میں مزید شفافیت لانا ہے آرڈیننس کے تحت چیف جسس سپریم کورٹ کا سینئر جج اور چیف جسس کا مقرر کردہ جج کیس مقرر کریں گے اس سے پہلے کانون میں چیف جسس اور دو سینئر ترین ججوں کی تین رکھنی کمیٹی مقدمات مقرر کرتی تھی پینل عوامی اہمیت اور بنیادی انسانی حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے مقدمات کو دیکھے گا ہر درخواست کو اس کی باری پر سنا جائے گا ورنہ وجہ بتائی جائے گی ہر کیس اور اپیل کو ریکارڈ کیا جائے گا اور ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ میں موجود تمام ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوں گے